بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رکھسنہ خالد آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فیملی کی چنل راجمہ چاول تیار کرنے لگے جس کے لیے ایک کپ آئل کا لے لیے اس کو تھوڑا گرم ہونے دیں گے کھانا کھانے والا ایک چمچ سابت زیرہ دو عدد بڑی علاچی چار سے پانچ لونگ تھوڑے سے بادیے کے پھول چھوٹی علاچی سبز چار عدد دو تیز پتے یہ ڈال کے پہلے تھوڑا سا اس کو بون لیں گے راجمہ چاول بہت مزے کے بنتے ہیں آپ بھی ضرور بنایا کریں اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ اس کو تھوڑا سا بوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک ادد بڑے سائز کا بری کٹا ہوا پیاز پیاز کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا صرف اس کا کچھا پان ختم کرنا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کا پیاز رکھیں جب اس کلر کا پیاز ہو جائے نہ زیادہ برون ہو اور نہ ہی زیادہ کچھا ہو یہ دیکھیں ہلکا ہلکا سا برون ہے تو پھر آپ نے اس میں ادرک لسن کا پیس ڈالنا ہے کھانا کھانے والا ایک چمچ یہ ڈال کے بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے بون لیں گے تھوڑی دیر بوننے کے بعد دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا لائٹ سا گولڈن کلر آ چکا ہے اس میں باقی چیزیں ڈالتے ہیں ایک ادد بڑے سائز کا ٹماتر اس کو آپ نے بری کاٹ کے ڈال لینا ہے بز مرچ اس کو میں نے لمبا کاٹ لیا تھا کھانا کھانے والا ایک چمچ بریانی مسالہ کھانا کھانے والا ایک چمچ سرک مرچ کھانا کھانے والا ڈیڑھ چمچ نمک چائے والا ایک چمچ حلوی یہ ڈال کے اچھے طریقے سے بون لیں گے مسالے کو اچھے طریقے سے بون لیا اس میں ڈالتے ہیں راجمہ راجمہ آدھا گھنٹہ پہلے میں نے گول لیے تھے اور پھر اس کو اُبال لیے پانچ منٹ آپ اس کے لئے پریشر لگائیں گے تو یہ راجمہ جو ہیں وہ گل کے تیار ہو جائیں گے راجمہ ڈال کے آپ نے اچھے طریقے سے بون لینے تاکہ مسالہ جو ہے ان کے اندر تک چلا جائے اچھے طریقے سے بون لیا یہ والے ہمارے دو گلاس چاولوں کے ہیں تین گلاس پانی کے ڈالیں گے ایک گلاس کے پیچھے ڈیڑھ گلاس یہ پہلے ہی میں نے ماب کے راکھ لیا تھا یہ اس میں ڈال دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو ڈامپ دیتے ہیں اور پانی کو پکنے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں پانی پکنا شروع ہو گیا ہے آدھا گھنٹہ پہلے چاول بگو ہو کے رکھے تھے یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں چاول ڈال کے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے دس منٹ کے لیے اس کو ڈامپ دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں چیک کرتے ہیں دیکھیں چاولوں کے اندر سے پانی جو ہے خوشک ہو چکے ہیں ان کو ڈامپ پہ رکھتے ہیں آپ نے پہلے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر لینا ہے کوئی بھی خوشک رمالہ اپنے ڈکنکیو پر لگا لینا ہے اور وزنی چیز رکھ دینی ہے دم والی آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈامپ پہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاول چیک کرتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ خشبوت بہت اچھی آ رہی ہے اور چاول بھی بڑے اچھے تیار ہو چکے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی وزو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ